ماسوم ڈاکٹر کے پتاشری نے اٹھائے ہیں ان سوالوں کو آپ کے سامنے رکھنا آوشک ہے وہ اس لیے آوشک ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پتا ہے جس کو نیائے نہیں ملا ہے وہ ایک ایسا پریوار ہے جو آج کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پیچھے چھوٹا ہوا محسوس کر رہا ہے جس کے من میں آکروش ہے جس کے من میں ڈر ہے جس کے من میں اپنے بچی کے پرتی اپنے بیٹی کے پرتی سمویدنا ہے اور ان سمویدناوں کے ساتھ ان پرشنوں کو ان کے پتا جی نہیں رکھا ہے میں ایک ایک کر کے ان پرشنوں کو رکھوں گا اور میں خود اور ہماری پاٹی بھی اور دیشواسی بھی ان پرشنوں کا جواب چاہتے ہیں کیونکہ اس جگنیا کانڈ میں یہ پرشن ایک بہت مہتوپون رول ادا کرتے ہیں یا ایک بہت مہتوپون کاریا ادا کرتے ہیں these questions that the father of the victim have laid in front of the nation today these questions are of paramount importance because on the foundation of the question is based the investigation and the outcome of the investigation question number one پہلا پرشن اور پتا پوچھتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی باڈی وہاں ہمارے گھر میں رکھی ہوئی تھی اس سمیت ڈی سی ڈسٹرٹ کلیکٹر نورت انہوں نے مجھے ایک کونے میں بلائیا اور کونے میں لے جا کر مجھے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی میں نے انکار کر دیا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے آپ سوچئے پتا کی مانسک حالت آپ سوچئے پتا کے اوپر کیا گجر رہی ہوگی جس سمیں بیٹی کی لاس اور وہ بھی اس حالت میں after the brutal murder وہ reconcile بھی نہیں کر پائے ہوں گے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کر پائے ہوں گے وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے اور اس سمیں جب شب ان کے گھر میں رکھا ہوا تھا district collector کوئی اور وقتی نہیں کوئی راجنیتہ نہیں ایک administrator انہیں کونے میں لے جاتا ہے اور کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے پیسہ آدمی کب دیتا ہے آدمی بھرشت کب بنتا ہے جب موہ بند رکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کچھ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ایسا کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو آپ کو کچھ دے رہے ہیں آپ بدلے میں کچھ ہمیں بھی دو کچھ بولو مت ایسا کیا تھا کی ممتا سرکار نے ڈی سی کو بھیجا پیسے کے ساتھ کی آپ جائیے اور جب شب گھر میں رکھا ہوا ہے اس سمیں ان کے ماتا پیتا کو خریدنے کی کوشش کریے we want the answer to this specific question raised by the father of the victim what was it that the administration was trying to throw under the carpet by paying bribe and money to the parents of the victim question number 2 پیتا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس کو لگ بھگ 10 بج کر 10 منٹ یہ ہم معلوم پڑ گیا 10 تاریخ اگسٹ کو کہ میری بیٹی کی ہتیا ہو چکی ہے میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے شب برامد ہو چکا تھا 10 بج کر 10 منٹ 10 تاریخ کو مگر نرتیو سے بہت سمیں پہلے ہو چکا تھا she was dead quite early it was discovered by the police at 10 10 a.m ہمیں گیارہ بجے بولا گیا کی سویسائیڈ کیا ہے آپ کی بیٹی نے آدھے گھنٹے کے بعد اور جب ہم ہسپٹل پہنچتے ہیں تو ہمیں اس سمینار کمرے کے باہر جہاں ہتیا ہوئی تھی جہاں شب تھا اس کے باہر ساڑھے تین گھنٹے انتظار کرایا گیا we were we were forced to wait for three and a half hours اس کے باوجود کی کئی لوگ اس کمرے میں جا رہے تھے اور آ رہے تھے multiple people were going and coming from that room they were entering the room and they were exiting the room but parents کے لیے آپ جرہ سوچ کے دیکھئے ایک ماتا پیتا کے اوپر کیا گجرتی ہے جب ان کو پتا ہے کہ میری بیٹی یا بیٹا کا شب اس کمرے کے اندر ہے اور وہ ساڑھے تین گھنٹے باہر انتظار کرتے ہیں کیول اور کیول اسے دیکھنے کے لیے اور پولیس اسے اندر نہیں چھوڑتی ہے انہیں روک کے رکھتی ہے اور بار بار پتا باد میں کہتے ہیں بار بار ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہاں مت کھڑے ہوئیے آپ پرنسپل کے کمرے میں جائیے وہ پرنسپل جو آج گرفتار ہے مستر گھوش آپ پرنسپل کے کمرے میں جائیے اور وہاں بیٹھئے ہم نے منع کر دیا کہ کرنا چاہتی تھی پولیس ایسا کیا کرنا چاہتا تھا وہاں کا پرساشن ان ساڑھے تین گھنٹوں میں بار بار ان کے پیرنس کو ان کے مات پتا کو پرنسپل کے کمرے میں بھیج کر اس ایریا کو کھالی کرا کر کے کیا کرنا چاہتی تھی پرساشن آخر اور سب سے بڑی یہ 21st century پڑھے لکھے ماتا پتا میں تو کہتا ہوں پڑھے لکھے نہ بھی ہوں آپ بیٹھے ہیں میڈیا بیٹھی ہے جاگ رکھ سنسار ہے اس کے باوجود look at the audacity of the administration and the police officials to demand a signature from the father on a blank paper کیا لکھنا چاہتے تھی آپ پوپر میں بیٹی نے suicide کیا ہے میں مانتا ہوں اس میں کسی پرکار سے کوئی murder نہیں ہوا ہے ریپ نہیں ہوا ہے یہ میں جانتا ہوں یہ لکھنا چاہتے تھے blank paper میں ہستاک شرط تب ہی کراتے ہیں جب آپ کے من میں خوٹ ہے آپ کے من میں چور ہے پرشن نمبر تین question نمبر تری جو پتا پوچھتے ہیں why delay in post mortem کی آخر کار post mortem کرنے میں پی ایم کرنے میں آپ نے delay کیوں کیا پورا کا پورا timeline پتا جی نے انہوں دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ post mortem جو ہے جس پرکار سے کام چل رہا تھا at the most late بھی کرتے تو پانچ بجے تک پورا ہو جانا چاہیے تھا مگر post mortem اس کے بعد ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے جو پتا جی پوچھتے ہیں victim کے ان کے پتا جی ہمیں ساڑھے چھ اور سات بجے کے بیچ کمپلینٹ لکھنا پڑا ساڑھے چھ اور سات بجے کے بیچ پتا جی اور مات جی جا کے کمپلینٹ لکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب رہی رہی اور اس کے بعد دس بج کے پیت آل بج کے پیت آلیس منٹ ماف کریے گا 11 45 پی ایم رات کو گیارہ بج کے پیت آلیس منٹ پر ایف آئی آر درج کرتی ہے لوکل پولیس صبح دس بجے باڈی ملتی ہے گیارہ بج کے پیت آلیس منٹ پر ایف آئی آر پولیس درج کرتی ہے جبکہ وہاں سارے میڈیکل چھاتر تھے پورا تل آلیس ملتی 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 چھاتر جو سب کچھ جانتے ہیں جانتے ہیں سواہ بی ہم جو میڈیکل کا چھاتر ہوتا ہے وہ جانتا ہے نیچرل ڈیت کیا ہوتی ہے ریپ ایٹمٹ مرڈر یا ریپ ایٹمٹی کیا ہوتا ہے یہ سب وشہ یہ میڈیکل چھاتر جانتے ہیں وہاں سب کچھ ہر کوئی سب کچھ جانتا تھا اس کے باوجود بھی پرساشن اور پولیس کی درشتتہ کو دیکھئے کہ انہوں نے جو لکھا ہے اس میں cause of death میں unnatural death case لکھا ہے مطلب homicide نہیں لکھا murder نہیں لکھا unnatural death case جیسے کی کسی بیماری تھے unnaturally یہ ہو گیا ہو جو clear دکھ رہا ہے اس سے بھی کڑنی کارٹن کی کوشش جس پرکار سے پرساشن اور بنگال کی پولیس نے کیا ہے اس سوال کو پتا نے اٹھایا ہے بہت pertinent question میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کی why did not the hospital register or lodge کیوں نہیں کیا ماتا پیتا کو complaint کیوں دینا پڑا یہ بہت pertinent ہے question number 4 crematorium میں جو ہوا اس وشائی کو لے کر بچی کے سو کو گھر لائی جاتا ہے اور سوہ بھاوک ہے ماتا پیتا ابھی تک reconcile نہیں کر پائے کی تالا پولیس station جو تھا اس کے 300 سے 400 جوان وہ ہمیں non stop گیرے ہوئے تھے آپ سوچئے ماتا پیتا بڑھے ماتا پیتا کے کندے پر جوان بیٹی یا بیٹے کے شو کا بوجھ وہ اپنے آپ میں کسی بھی society میں اس سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا ہے ایک جوان گھاتک ہے پانچوہ پرشن جو ہماری وکٹم ہے ان کی آنٹ اور ان کے پیتا جی دونوں نے پوچھا ہے جو باقی رشتیدار تھے لگ بھگ پندرہ رشتیدار اس سمیں اسپطال آ چکے تھے جہاں مرڈر ہومیسائیڈ ریپ اتیادی ہوا ہے جہاں یہ جگن نے کانڈ ہوا تھا وہاں پندرہ رشتیدار آ چکے تھے ان پندرہ رشتیداروں کے موجودگی میں سب نے دیکھا کہ ماتا پیتا کار میں بیٹھ کے آگے گئے سب ہی رشتیداروں کی اچھا تھی کہ ہم بیٹیا کے ساتھ جائیں ماتا پیتا کو بہت آگھات لگ رہا ہوگا وہ کار میں گئے ہیں مگر رشتیدار ایمبولنس میں بیٹھنا چاہتے تھے اور جب اس وشیہ کو لے کر رشتیداروں نے پولیس کو اپروچ کیا کہ ہم بیٹیا کے ساتھ ایمبولنس میں جائیں ہم ان کی بوہا ہیں ہم چاچی ہیں ہم کاکی ہیں میں جاؤں گی یا میں جاؤں آپ کو local guardian لڑکی کا گھوشت کر دیا ہے اور وہ ایمبولنس نے بیٹھ گیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے جہاں پندرہ رشتیدار ہوں ماتا پتا ہو where was the death of a guardian where there no local guardians that a counselor of TMC had to become a local guardian to sit in the ambulance ambulance میں اس local guardian court unquote TMC کا counselor اس نے کیا کیا did he play with the evidences or did he destroy the evidences inside the ambulance آخر کا ان کے رشتیداروں کو ambulance میں جانے کی انومتی پولیس نے افراد تفری میں کیوں نہیں دی افراد تفری میں ambulance کے گیٹ کو کیوں بند کیا اور ترنت ambulance کو وہاں سے کیوں بھگایا انہ ہری انہ جفی آج اگباروں میں لکھا ہوا ہے لیفٹ انہ ہری کیوں اور ایک بہت مہتوپون سوال پتا پوچھتے ہیں کہ جب cremation چل رہا تھا اس سمیہ TMC کے ایک ML وہاں لگاتار موجود رہے وہ یہاں وہاں افسروں کے ساتھ بات کی دوران موجود رہ کہ وہاں کے جو local DM ہیں وہاں کے جو SP ہیں وہاں کے جو عدیقاری ہیں ان کو بار بار کچھ نہ کچھ ہدایت دینی پڑ رہی تھی کیا کارن تھا یہ کیوں ہو رہا تھا اور پتا نے بہت emotion کے ساتھ ایک پرشن پوچھا ہے یہ emotion کا وشہ ہے انہوں نے کہا کہ کریمیٹوریم میں جو فیس لگتی ہے وہ فیس بھی مجھ سے نہیں لیا گیا کسی اور نے دے دیا میری بیٹی پتا نہیں کیا سورگ سے سوچ رہی ہوگی کہ میرے پتا نے میرے کریمیشن کا پیسہ بھی نہیں بھرا میں اس کو politicize نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر یہ واقعی ایک emotional وشہ ہے ایک پتا اور ایک مات جو اپنے بیٹی کے انتیم سنسکار کے لیے جو کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ کسی اور نے دے دیا ہے کسی politician نے دیا یا ادھیکاری نے دیا اس وشہ میں clarity نہیں ہے کسی نے کیوں دیا وہ سر جھوٹ ہے اس لیے ان تتھوں پر دھیان نہیں دیا جائے ایک ویڈیو بھی ان کے پتا جی کا پہلے دکھایا گیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی نے پیسہ دینے کی کوشش نہیں تھی انہوں نے اس کا بھی آج کھلاسہ کیا ہے اس سے بھی پردہ ہٹایا ہے کہ جب بیٹیا کی جگھن نے طرح سے موت ہوئی اس کے پسچات کچھ پولیس ادھکاری ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ٹھیک تھاک طریقے سے ہو اور انویسٹیگیشن میں ہم کسی پرکار سے تورتتہ دکھائیں تو آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ویڈیو میں کہیے آپ کہیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم نے آپ پیسہ دینے کی کوشش نہیں کی اس لئے کون سا پیتہ یا کون سی مات نہیں چاہتی ہے کہ ان کے بچے کے مرتیو کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے وہ تورت بچے منتری ممتاب اینر جی اور وینیت گویل کمیشنر کلکتہ اپنے پد پر اپنے آسن پر بنے رہیں گے یہ سمبھو نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن فیر طریقے سے ایک بہت بڑی بات اور ہے آپ سک کو میں ایک چھتھی دکھاؤں گا اور اس چھتھی کی وشے میں بتانا چاہتا ہوں یہ چھتھی آر جی کا اور میڈیکل کالج کے پرنسپل گھوش آپ نے لکھا ہے دس تاریخ کی چھتھی ہے جو ہتیا اور ریپ وکٹیم کا ہوتا ہے وہ انٹرون نائٹ آٹ اور نو تاریخ کے بیچ ہوتا ہے اور دس تاریخ کو یہ چھتھی جاری کی جاتی ہے اس چھتھی کا میمو نمبر ہے rkc slash 4197 اور یہ چھتھی سمبودت ہے to the executive engineer pwd electrical یہ medical college کے pwd electrical engineer کو اور باقی engineers کو سمبودت ہے آگے دیکھئے گا تو اس میں کہا گیا ہے جو سمینار hall میں یہ جگن کانڈ ہوا اس کے ساتھ والے doctor's room اور اس کے ساتھ والے doctor's toilet اور جو staff کی toilet ہے اسے demolish کر کے پھر سے بنایا جائے پہلے جب بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ جناردن نے میڈیا نے اس پہ سوال اٹھایا تھا اس سمیہ کلکتہ کی پرساشن نے کالج کے پرساشن نے بنگال کی سرکار نے ممتا جی نے کہا تھا یہ نرنے تو پہلے سے ہو چکا تھا یہ آٹھ اور نو تاریخ کے پہلے سے نرنے ہو چکا تھا it had nothing to do with the dates مگر یہ چھتھی issue ہوئی ہے دس تاریخ کو ارثات ہتیا اور بلاتکار کے پششات یہ چھتھی آنن پھانن میں in an express mode یہ چھتھی issue ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس چھتھی میں کہ PWD department says that engineers نے یہ جو نرنے لیا ہے یہ نرنے کس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ہوا ہے meeting اس دن ہوئی ہے دس تاریخ کو کس کے ساتھ ہوئی ہے principal secretary department of health and family welfare government of west bengal and the director of medical education department of health and family welfare government of west bengal آپ سوچئے principal secretary and director health دس تاریخ کو meeting انسپیکشن کریے اور سائٹ انسپیکشن بھی ہو جاتا ہے body کے انسپیکشن نہیں ہو سکتی ہے body کے انسپیکشن میں 12-12 گھنٹی کی ڈیلے ہو رہی ہے مگر سائٹ انسپیکشن تورنت اور تورنت notice نکل جاتا ہے demolish کر دیا جاتا ہے اور کام شروع کیا جاتا ہے کیوں staff toilet سوشیل میڈیا اتیادی میں چھوڑا ان کے اوپر کاریوائی ہوئی ان کو arrest کرنے کی دھمکی دی گئی complaint register کیا گیا کہ یہ سب بڑکانے کی کوشش کر رہے مگر چٹھی جھوٹ نہیں بولتی دس تاریخ کی چٹھی ہے آنن فانن جب principal secretary involved ہے that means none other than chief minister principal secretary کو کون حکم دے گا principal secretary کو chief secretary اور مکھے منتری ہی حکم دے سکتے ہیں تو سبحاوی روپ سے مکھے منتری کے حکم پر اگر آپ اسی دن چٹھی جاری کرتے ہیں اور evidences کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہتیارہ ہوگا میں cbi نہیں میں ایک آدمی ہوں مگر میرے میں بھی اتنی بدھی ہے کہ جہاں ہتیارہ اور بلاتکار ہوا ہے ہو سکتا ہے اور پوری طرح سے سمبھ ہے کہ ہتیارہ اور بلاتکاری وہ staff toilet گیا ہوگا خون کے ڈھبوں کو مٹانے کے لئے گیا ہوگا اپنے آپ کو صاف کرنے گیا ہوگا تو آپ نے اس خشتر کو توڑ کیوں دیا اور cbi august 13 کو picture میں آتی ہے اور جب august 13 کو cbi picture میں آتی ہے probe کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تب تک نہ staff toilet ہے اور doctors کی toilet ہے کیونکہ انہیں دستارik کو ہی آنن پھانن میں انسپیکشن کرا کر کے توڑ دیا گیا ہے یہ ممتہ بینر جی کی complicity کے بغیر وینیت گویل جو وہاں کے police commissioner ہے ان کے complicity کے بغیر سمبھو نہیں اور جب تک ممتہ جی اور وینیت گویل جی commissioner اور مکھے منطری بنے رہیں تب تک ایک fair trial سمبھو نہیں ہے اس لیے بھارتی جنت پارٹی دونوں کو ہی کہتی ہے کہ step down from your post for a fair trial and justice to the victim دوسری بات ہے میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ ممتہ جی اور وینیت گویل جی کے بیچ جو بھی ٹیلی فونک بارتہ 72 hours of the heinous crime میں ہوئے ہیں ان کے call record کو retrieve کیے جائے کتنی بار فون ہوئے ہیں اور ان میں کس پرکار کی بات چیت ہوئی ہے کیا instructions دیا گیا ہے اس پر بھی پوری طرح سے جانچ ہو نی